پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے جس میں دم ہے اس کی روشنی کو روکنے کا اور اس کے مند میں ایک حیال اٹھا کہ کاش میں وہ بادل بن جاؤ اور وہ بادل بن گیا اور آسمان میں اڑنے لگا اس کو ایسا لگا کہ میں آسمان میں اڑ رہا اور اب میں جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہوں لیکن کچھ تیر بعد وہاں پر ایک بہت تیز ہوا کا جھوکا آیا جو کہ ان بادلوں کو اڑا کر کے لے گیا اب پھر اسے ہی سمجھ آیا کہ یہ جو بادل ہیں وہ سورج کی روشنی کو تو روک سکتے ہیں لیکن ہوا کو نہیں روک سکتے ہیں یہ ہوا ان کو بہا کر کے لے جاتی ہے پھر اس کے مند میں آیا کہ کاش میں یہ ہوا بن جاؤ اور وہ ہوا بن گیا ہوا بننے کے بعد میں اس کو اپنے اندر ایک الگ ہی ارجہ کا نبہ ہوا وہ چاہے تو آرام سے بہتا اور چاہے تو آندھی بن کر کے توفان بن کر کے جس کو بھی چاہے اڑا کر کے لے جاتا اس کو یہ وشواس ہونے ہی لگا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شکتی شالی میں ہوں لیکن تب ہی اس کے سامنے آیا ایک پہاڑ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن اس پہاڑ کو وہ اتنا سا بھی نہیں ہلا پایا تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ شکتی شالی ہے جس میں دم ہے اس ہوا کو روکنے کا پھر اس کے مند میں آیا کہ کاش میں یہ پہاڑ ہوتا اور وہ پہاڑ بن گیا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی اس کو ایک جانی پہچانی سے آواز سنائی دی اور ساتھی ساتھ اس کو درد ہونے لگا جیسے کہ کوئی ہے جو اس کو توڑ رہا ہے اس کو مار رہا ہے تو درد سے وہ چیکھنے لگا اور اس کے مند میں آیا کہ کاش میں وہ بن جاؤ چونکہ اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہے لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی وہ رونے لگا چیکھنے لگا چلانے لگا اس نے اپنی پوری جال لگا دی لیکن اس بار وہ نہیں بن پایا اس کا درد پڑتا ہی چلا جا رہا تھا اور درد کی وجہ سے ایک دم سے اس کی نیند کھلی اور سامنے شیشہ تھا اس نے شیشے میں دیکھا اور اس کو سمجھ آیا کہ سپنے میں میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو میں بننا چاہتا تھا کیونکہ اصلیت میں میں وہ ہی ہوں یہ کہانی ہے دو دوستوں کی اور ان کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہسپٹل کے کمرے سے جہاں پر وہ دونوں ایڈمیٹ تھے تو دونوں میں سے جو ایک تھا اس کو ابھی کچھ دن پہلے ایک پیرالیسس کا اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے گردن کے نیچے کی اس کی پوری باڈی پیرالیس ہو گئی تھی اور وہ اپنی ایک انگلی تک نہیں ہی ہلا سکتا تھا اور پورے دن جو بھی نرس اس کے پاس میں آتی وہ اس کو ایک ہی بات کہتا کہ مجھے کوئی ایسا انجیکشن دے دو جس سے کہ میں مر جاؤں اب میں اور جینا نہیں چاہتا ایسی زندگی کا میں کیا کروں تو اس کا جو دوست تھا اس کمرے میں کیونکہ وہ چل پھر سکتا تھا تو روز صبح اور روز شام کو اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی اس کے پاس میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے دوست کو بتاتا کہ اس کھڑکی کے باہر کیا چل رہا ہے بلکل نیلا آسمان ہے سفید بادل ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور کچھ پنچھی اڑ رہے ہیں ایک بہت ہی سندر بیچ ہے جہاں پر کچھ بچے مٹی کے گھنوندے بنا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے بس سمدر کی لہروں کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جوگنگ کر رہے ہیں کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کوئی پتنگ اڑا رہا ہے وہاں پر ایک آئس کریم کی سٹال ہے جہاں پر کچھ لوگ آ کر کے آئس کریم کھا رہے ہیں اور سنسیٹ کے ٹائم پر جو پانی ہے وہ پورا گولڈن ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے تو شروع میں تو جب اس نے وہ سب بتانا شروع کیا تو اس کے دوست کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر جینے کی چاہ جاگنے لگی اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگا کہ جلدی سے صبح ہو اور میرا دوست مجھے بتائی کہ آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا پھر ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا بیٹھ کھالی ہے پھر اس نے نرس کو بلائے اور اسے پوچھا کہ کیا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے تو نرس نے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے بتایا ہوگا ان کے پاس کچھ دن باقی تھے اور کل رات کو ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ سن کر کے اس کے اندر کی امید پوری طرح سے ٹوٹ گئی کیونکہ صرف اس کا دوست ہی تھا جس نے اس کو باہر کی دنیا سے جوڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جان پاتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور اس دنیا کتنی خوبصورت